اگر آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے اس کو ہیلتھ ویلتھ کہتے ہیں ہیلتھ جو ہے دنیا کے سب سے بڑی دولت آپ نے اقصر سنا ہوگا کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں کان بڑے نعمت ہیں صحت بہت بڑی دولت ہے ایسے ہی نا تو دولت کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو جو پہلے نمبر پہ آتی ہے ویلتھ وہ ہے ہیلتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقع ہے میں نے بہت جگہ لکھا ہے اور بہت جگہوں پہ میں نے بولا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا پروردیگار اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہوتا اور آپ کے پاس کوئی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے کوئی ایک چیز مانگ سکتے ہیں تو آپ اسے کیا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فورا کہا کہ موسیٰ میں اس سے صحت مانگتا صحت اتنی بڑی زبردف چیز ہے آپ یاد اکھیے کہ اگر آپ کو پیشش لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو ڈائریہ ہوا ہوئے تو آپ کو اس بادشاہت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر سات دن اپنا لنگوٹ ہی سنبھالتے رہیں گے آپ اور اگر آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں لیکن اگر آپ کی ریڑ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے آپ سیدھا نہیں بیٹھ سکتے تو اس دولت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو قارونِ عظم بھی کہہ دیا جائے تو تب بھی آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پھر وہ ہیچ ہے پھر وہ لانت ہے تو ہیلتھ جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑی دولت ہوتی ہے یاد اکھیے اور اس دولت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہم ایسے بڑے بے وکوف لوگ ہوتے ہیں وہ صحت کو سیکریفائز کر دیتے ہیں دولت کے لیے اور بعد میں وہ ساری دولت دے کے بھی اپنی صحت واپس نہیں لے سکتے یہ جو ہوتا ہے نا ہم ایک گھونٹ شائے کا پیک ہے ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ جو چائے کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں اس کے اندر پتی کا ذائقہ آتا ہے اس کے اندر دودھ کا ذائقہ آتا ہے اس کے اندر چینی کا ذائقہ آتا ہے اس کے اندر الائچی کا ذائقہ ہوتا ہے یقین کریں کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی آپ یہ ذائقہ واپس نہیں لے سکتے اگر یہ چلا جائے ہماری جو آنکھیں ہیں یہ ریٹنا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ریٹنا ہے وہ جتنے ڈائیبیٹک ہوتے ہیں ان کے انکھیں خراب ہو جتنی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ ان کا جو ریٹنا ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کی نسیں پھٹ جاتی اور اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ریٹنا ہے خراب ہو جاتا ہے دنیا میں آج تک کوئی علاج اس کا ایجاد نہیں ہوا کہ ریٹنا کو رپلیس کیا جا سکے کیونکہ وہ برین کے بہت پیچھے ڈیپ ہوتا ہے وہاں سے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے نہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس سے ریٹنا کی جو ڈی شیپ ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک انجیکشن لگا جاتا ہے اور انجیکشن لگا جاتا ہے آنکھوں کے اندر ایک انجیکشن میں بھی لگوا چکا ہوں لیفٹ آنکھ میں کیونکہ مجھے بھی بلر نظر آنا شروع ہو گیا تھا تو اس کا جو ابھی ایک چھوٹا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ بچا لیں اس کو اور بچانے کا طریقہ کاری یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر اٹیکہ لگا دیا جائے تو ریٹنا کو بچانے کے لیے یقین کریں کہ ابھی تک کوئی دوائی نہیں بنے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں اجاد ہوا تو اتنی اتنی مہنگی چیز ہے دنیا کی ساری دولت بھی لگا دیں گے تو یہ چھوٹی انگلی اگر کٹ جائے تو یہ لگ نہیں سکے گی ابھی تک فنگر رپلیسمنٹ کا کوئی دنیا کے اندر آپشن نہیں آیا اور اگر آ بھی گیا تو اس کے لیے بلین ڈالر چاہیے ہوئے بلکہ ایک بار امریکہ کے اندر تجربہ ہوا کہ اگر ہم لیبارٹی کے اندر ایک انسان کو آرٹیفیشلی بنائے تو ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سکس ٹریلین ڈالر چاہیے تھا ایک بندے کو بنانے کے لیے یعنی سکس ٹریلین ڈالر اور دنیا کے جو ٹوٹل دولت ہے وہ اس وقت ٹوٹل دولت آرٹیفیشلی اور آپ نے صرف ایک انسان بنانے اور اس وقت آٹھ ارب لوگ ہیں دنیا میں اور ان میں سے آپ نے صرف ایک انسان کرنا ان جیسا تو اس کے لیے آپ کو سکس ٹریلین ڈالر چاہیے تو اتنا قیمتی ہے انسان اور یہ انسان کو قیمتی کون سی چیز بناتی اس کی ہیلتھ بناتی ہے کہ آپ کی انگلیاں کام کر رہی ہیں آپ کے انگُٹھے کام کر رہے ہیں آپ کے کان کام کر رہے ہیں آپ کو سونگنے کی حص وہ کام کر رہے ہیں آپ کے ذائقی کی حص کام کر رہے ہیں یعنی آپ کی پوری باڈی فنکشنل ہے تو مجھے بتایا ہے کہ کٹنی بڑی نحمت ہے تو اس دولت پہ جو اس کو ہیلتھ ویلتھ کہتے ہیں اس پہ کسی چیز کو بھی اس پہ حاوی نہ ہونے دیں کبھی زندگی میں اس کی کوئی رپلیسمنٹ نہیں ہے دنیا میں جب ایک چیز چلے گی تو چلے گی اب آپ بھی اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں فرض کریں کہ آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے تو پھر آپ نہیں ہیں آپ نہیں ہیں تو نہ آپ باپ ہیں نہ آپ بیٹے ہیں نہ آپ بھائی ہیں نہ آپ بہن ہیں نہ آپ باس ہیں نہ آپ عامشہریاں کچھ بھی نہیں ہیں نہ آپ مسلمان ہیں نہ ہندو ہیں نہ عیسائی آپ فارغ ہوئے چلے گئے تو اپنے آپ کو برقرار رکھنا اپنی صحت کا خیار رکھنا اسے بچا کر رکھنا دنیا میں سب سے بڑا کام یہ ہے اگر آپ ہیلتھی ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے اپنی غربت کو عمارت میں کنورٹ کر لیں گے اپنی بیماری کو صحت میں تک بنا لیں گے اگر آپ مجرم بن گے اپنے کو بے گناہ ثابت کر لیں گے اگر آپ نے گناہ کر لیا تو اپنے آپ کو صفائی دے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو متگی اور پرہیزگار بنا لیں گے عیسائی ہیں مسلمان ہو جائیں گے مسلمان ہیں عیسائی ہو سکیں گے کچھ بھی کر سکیں گے اگر آپ ہیں اور اگر آپ نہیں ہیں تو دنیا میں کچھ بھی چیز ممکن نہیں ہے تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ ہیں آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا یہ جو کلپ ہے ہمارا کورس کا منی منجمنٹ کا اس کورس کا حصہ ہے وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے نمبر آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی منجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا آپ کے پاس یتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں